میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ شافعی مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو پندروی صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی بولو بھائی ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہے ہیں حدیث ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی اسی حجری میں پیدائش ہوئی ہے تابعین میں سے ہیں جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقی جو امام بخاری کے استازوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو انجینئر کو اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے ہیں تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی تم مقلد ہو اندھے مقلد ہو تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں جو امام مالک کر رہے ہیں جو امام شافعی کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے تابعین تبہ تابعین مشتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے دیکھو اپنی مردی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے آپ میرے ساتھ یہ ہو رہے ہیں میں جو بیانات میں اتراز کرتا ہوں اس کا جواب نہیں مجھے ملتا خود سے اتراز بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں چار مسلح تھے ہنفی مالکی شافعی حملی چار مسلح تھے کئی سو سال تک جو کہ نہیں ہونے چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے تھا مسلح تو لوگوں نے اتراز کیے چار مسلح تھے حرم میں یہ دیکھو کتنا غلطی ہنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ پانچوہ کیوں نہیں تھا اس وقت اس کا مطلب پانچوہ فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا وہ اب پیدا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے چار غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان چاروں میں سے ایک نہیں کیا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھی ایک امام ہونا چاہیے چار الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا مطلب سات سو سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے چار نمائندے ہیں چار مکتب ہے فکر پانچوہ کوئی تھائی نہیں لہذا اس کا کوئی مسلح تھائی نہیں تو سوال یہ تھا لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا یہ بدت ہے اور یہ بدت ہے یہ ناجائز ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھئی وہ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا اور اس کو ختم بھی ہمبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے سارے چاہے ہنفیوں شافیوں اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے تو سوال یہ تھا کہ چار سات سو سال یا چار سو سال تک امت کی نمائندگی ان چار مکاتبیں فکر نے کیے حرم میں پانچوے نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی اس کا مطلب پانچوے تھا ہی نہیں اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن ہنبل اہل حدیث تھے فلام اہل حدیث تھے تو امام احمد بن ہنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن ہنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے ہنبل ہی کیوں کہا جاتا ہے نیاری بات میں رکھا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ اوہ بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی یہ تو بقاعدہ آپ نے ریجسٹر کروائی ہے 1975 میں وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے یہ محدثین کے لئے ملتا ہے یہ کسی مخصوص فرقے کے لئے نہیں ملتا پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کی جماعت وجود میں آئی ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لئے تیار ہیں اور ہم صدیوں سے چلے آرہے ہیں آپ ہمیں کیا کر رہے ہو آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو تو اسلام بہت پہلے برے صغیر میں آیا ہے جس شکل میں آئے وہی شکل ٹھیک ہے بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہیدین نے کی ہے اس کو مانوں گا جو پندروی صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح میں اس کو بولو نہیں چاہے وہ سعودی ہوں لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں آٹھ رکتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں سو سال پہلے کے سعودی عرب میں آٹھ رکتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی تو کیا مطلب داڑی کا انکار کر دو گے آپ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو امام احمد بن حمل کو امام شافی کو یہ بڑے بڑے محدثین تھے مشتہدین تھے خلفاء راشدین کو